اسلام علیکم تو ہم دیکھنے اور سننے والے کو بری طرح سے سلام تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شرکت ہے پاکستانی ٹیم کے 29 لڑکوں کا 29 کھلانوں کا اعلان ہو گیا وہ کون سے کھلانی ہیں وہ کہاں جا کر ٹریننگ کریں گے وہ کس کے ساتھ ٹریننگ کریں گے تو اس پر بات کریں گے دوسرے نمبر پر آپ کے ساتھ بات کریں گے ایکس کرکٹر عمر اکمل نے پی سی بی سی ایش قید کیا کہ میں نے جس طرح سے ڈوبیسٹک میں پرفارمنس کی تھی پھر بھی مجھے 29 لڑکوں میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا تو اس پر بات کریں گے تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ آئی سی سی کا وفات جو کہ دوہزار پچیس چیمپئن ٹرافی کا جائزہ لینے کے لیے کراچی سٹیڈیم میں پہنچ چکا ہے اور پھر اس کے بعد لاہور اور دوسرے سٹیڈیم میں بھی جائے گا اور چوتھے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شرکت عثمان خان جو کہ یو ای میں کھیلنے کے خیش ماتے لیکن پی سی بی نے ان کو بلا لیا اور 29 لڑکوں میں شامل کر لیا ہے تو اس پر بات کریں گے اور پانچوے نمبر پر ہم بات کریں گے محمد آمین نے پاکستانی کرکٹ کو تردیل دی تو اس وجہ سے اس کا جو ڈربن شہر انگلینڈ کی کوئنٹی لیگز تھی اس کا ایک کنٹریکٹ تھا تو محمد آمین نے وہ کنٹریکٹ چھوڑ دیا تو اس پر بات کریں گے اور پانچوے نمبر پر ہم بات کریں گے سی لنکا اور بنگلہ دیش کے دریمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا اس میں کیا ہوا وہ کون جیتا ہے تو اس پر بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے پاکستانی ہارڈ ہیٹر آمین 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 نظیر جو کہ رمضان کپ ہو رہے تو اس نے کیا پرفیورنسی تو اس پر بات کریں گے اور آخر میں ہم بات کریں گے عمران خان دی کپتان لیڈر جو کہ یہ 25 مارچ تھا جب ورلڈ کپ جیتا ہے تو اس پر بات کریں گے تو ساب سے پہلے نمبر آپ کے ساتھ ایک تو فیزیک کال ٹریننگ کے لیے پاکستان کے 29 لڑکوں کا 29 کھلاڑیوں کا اناؤنس کیا ان میں کون کون سے کھلاڑی ایک تو بابورازم ہے دوسرے سلمانے لے گا تیسرے شہنشاہ فریدی محمد رضوان آزم خان نصیم شاہ سیم اشیوب افتخار احمد عباس فریدی فخر زمان ارفان خان نیازی جو کہ کراچی کے امرجن پلیئر میں تھے وہ بھی ہیں ارفان خان نیازی حسن علی حسیب اللہ صحبزاد افران شداب خان محمد علی عسیم امیر زمان خان عثمان خان مہران منتاز عامر جمال محمد حارس عبرار احمد حارس روف اور آخر میں وہ دو پلیئر جنہیں ابھی ہی ریسینٹ میں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی ایک تو محمد عامر اور دوسرے محمد عماد وصیب تو یہ اٹیس لڑکوں کا پول ہے جو کہ اپٹ آباد کے شہر کاکول میں جائے گا اور آرمی کے ساتھ ٹریننگ کرے گا آرمی کی جس طرح کے ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز میں تو وہاں پر یہ کھلاری جائیں گے اور آرمی کے ساتھ ٹریننگ کریں گے یہ ٹریننگ تقریباً کوئی ہوگی دس سے پندرہ دن کی اور اس کے بعد یہ پھر آئیں گے اس میں دوسرے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں مجھے نہیں ملوم کہ مجھے پاکستانی ٹیم سے کیوں ڈراب کیا گیا یہ عمار اکمل کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں ملوم کہ مجھے پاکستانی ٹیم سے کیوں ڈراب کیا گیا میں نے دومیسٹک کرکن میں اتنا اچھی کارکردگی دکھائی لیکن مجھے پی ایس ایج یا تربیتی کیمپ میں نہیں لیا گیا دیکھیں آپ کی بار ٹھیک ہے عمار اکمل صاحب لیکن جس طرح کہ آپ کی فٹنس ہے آپ کا پیٹی تنا نکل ہوئے تو آپ کو یہ رمضان کب میں میں کھلنے میں کا موقع مل گئے یہی بہت بڑی بات ہے تیسے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں آئی سی سی کا وفاد چیمپئن ٹرافی دوہہزار پچیس کی انتظامات کا جیدہ لینے کیلئے نیشنل سٹیڈیم کراچی پہنچ گیا ہے دیکھیں اب دوہہزار پچیس چیمپئن ٹرافی جو کہ پہستان میں کھلی جاری ہے تو اس کے لئے آئی سی سی کا وفاد جو کہ کراچی پہنچ گیا اس کے بعد وہ جائے گا راولپنڈی پھر لاہور کا وہ تمام پاکستان کے سٹیڈیم کا جیدہ لے گا پھر وہ آئی سی سی پر آئی سی سی کو رپورٹ دارڈ کرے گا اور آئی سی سی پھر جو جتنے بھی چیمپئن ٹرافی کے منبر ہیں جو کہ پہستان میں کھل لیں گے تو پھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی آئی سی سی کی چوتھے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں عثمان خان آپ قربانی کا بکرہ بننے کے لئے تیار ہو دیکھیں عثمان خان کو اب 29 لفکوں میں شامل کر لیا گیا ویسے اگر عثمان خان اگر پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہو بھی جاتے تو کس نمبر پر کھلتے ہیں یہ بہت بڑا ایک سوالیاں نشانے دیکھیں اوپر سے کھلتے ہیں نحمد رزوان اور بابر یا پھر سیم عیوبر بابر کھلیں گے یا پھر رزوان اور بابر کھلیں گے کوئی بھی ہو دوسری نمبر پر فخر آ جاتے ہیں تیسری نمبر پر افتحار آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر ماز ویسیجن آ جائیں گے اور اس کے بعد آل رونڈر آ جائیں گے تو یہ بندہ کہاں پر کھلے گا یہ بہت بڑی سوالیاں نشانے ہیں مجھے لگتا ہے میری جہاں تک رضاتی رہا ہے کہ اس بندے کو یوں ہی سے کھلنا چاہیے تھا اگر وہاں پر اچھی پرفارمنٹ دکھاتا تو شہدی آئی پیل کا کنٹریکٹ بھی حاصل کر سکتا تھا یہ ہمارا جو بوڈ ہے اگر یہ بندہ ایک دو میچوں میں نہ چلا تو یہ سے کہیں گے کہ آپ پی ایس ایل کے پلیئر ہیں آپ ہماری جان چھوڑ دیں پھر یہ جب ڈراب ہو جائے گا پھر کبھی پاکستانی ٹیم کے لیے نہیں آ سکتا تو جس طرح سے پاکستان اور پی سی بی کا کریٹیریہ اور محمد آمیر کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ محمد آمیر کا ڈربن شہر سے ایک کنٹریکٹ ہوا تھا کوئنٹ ٹیم لیگ گلینڈ کی لیگ ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ واپس کر لیا تو محمد آمیر آپ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نہ کہ ڈربن شہر کی طرف سے اور سری لنکا نیچاندار مظہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی خلاف پہلے ٹیس میں زبردست فتح حاصل کر لیا دیکھیں بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ترمیان سری تھی ٹی ٹوئنٹی کی اوڈی اے کی اور ٹیسٹ کی جو کہ ٹی ٹوئنٹی بھی جیت گیا اوڈی اے بھی جیت گیا اور ایک سری رہی سی تھی ٹیسٹ تو پہلا ٹیسٹ میں بھی سری لنکا جیت گیا ہے سانی سے اور آخر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں محمد عمران نظیر عمران نظیر کو کون نہیں جانتا وہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شہد افریدی اور عمران نظیر کا جتنا نام تھا اتنا کسی بھی بلے باز کا اوپننگ میں نام نہیں ہوگا جس طرح سے وہ ہارٹ ٹر کرتا تھا تو عمران نظیر نے کوئی پرفارمنس تو اچھی نہیں دی لیکن جس طرح سے بڑے بڑے پلیئر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں واپسی کا تو اس طرح سے محمد عمران نظیر نے بھی واپسی کا لیا اور رمضان کب میں کھیل رہا ہے اور آخر پر خبر شیئر کرتے ہیں عمران خان کی کیا دی نمبر آٹھ سو چار تو انیس سو بیانوے کا جو ورلڈ کپ پاکستان صرف ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے ابھی تک وہ بھی 1992 کا اور وہ کس نے جتویا تھا کپتان عمران خان نے تو عمران خان نے جتویا تھا آج وہی دینا ہے جس دن یہ ہم ورلڈ کپ جیتے تھے 25 مارت 1992 کو لیکن آپ کون سا دینا ہے 25 مارت انیس دو آزار چوبیس یعنی کہ اس سے پیچھے چلے جائیں 35 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت عمران خان نے یہ ورلڈ کپ پاکستان کے نام کیا تھا اور پاکستان کو عزت دلوائی تھی تو یہاں پر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں پیچھ کو فالو کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں